نماز جماعت جہاں ہو رہی ہے وہ جگہ کی دو قسمیں ایک ہے مسجد ایک مسجد میں جماعت ہوتی ہے مسجد مسجد جو ہے مسجد کے رولتن ریگولیشن اللہ نے بنا دی وہ آگئے ہیں توضیع المسائل میں اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے چینج کرنے کا ایون ٹرسٹیز کو بھی کوئی اس میں اختیار نہیں ہے مسجد کے رولتن ریگولیشن چینج کرنے مسجد کے اندر نماز جماعت کے لیے کسی اور کی جگہ نہیں روکی جا سکتی یہ کر سکتا ہے کوئی آدمی کے آئے اپنی جگہ روکے جگہ روکنے کا اختیار ہے لیکن اس آدمی کو خود وہ آئے اپنی تصبیر رکھ دے اپنا مسلح رکھ دے اپنی ٹوپی رکھ دے اپنی کتاب رکھ دے پھر چلا جائے گھنٹے کے لیے مثلا کراچی میں نماز جمعہ یہ کیا اس کی ڈبل مسجد بھی ہو تو جگہ کم ہوتی اور نماز اید یا ٹین ٹائمز اس کو آپ بڑھا لیں بمبئی میں بھی یہ ہوتا ہوگا وہاں تو پاپولیشن بہت ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ جمعہ کے ٹائم پر اگر ہم آئیں گے مثلا ٹویلو ٹوینٹی تو جگہ نہیں ملے گی وہ آگیا صبح نو بجے اپنی جگہ رکھ کے چلا گیا پھر وہ آئے گا بارہ بجے کے قریب وہ آلاؤڈ ہے لیکن اپنا اپنی جگہ خود رکھے اب اگر دس آدمی ایک ساتھ آکے جگہ رکھ کے چلے گئے کوئی جگہ ان کے لیے ریزرف ہو جائی ایون اگر وہ ٹائم پر نہیں پہنچے اور جمعہ شروع ہو گئے اور یہ پرابلم اب بن رہا ہے پوری پہلی سب خالی پڑی تب بھی مسجد میں جس نے پہلے جگہ ریزرف کی اور چلا گیا ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد باپس آئیں اور اپنی جگہ یوز کریں اسی دن دو تین گھنٹے اگر اس کی وجہ سے جماعت نماز کا کنیکشن ٹوٹ رہا یا ڈسٹرب ہو رہی تب بھی مسجد میں انڈیویجویل کا رائٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت سے اب یہ مسجد ہے اب فرض کیجئے کہ مسجد کے ٹرسٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ رول بناتے ہیں کہ اس طرح کوئی آدمی اپنی جگہ بک نہیں کرے گا اگر وہ ریزرف کر کے گیا اور جماعت کا ٹائم آ گیا تو اس کا ریزرویشن خط نہیں بنا سکتے رول ان کو اختیار نہیں یہ مسجد مسجد کے علاوہ کہیں بھی اگر نماز ہو امام باڑے اسلامیک سینٹر کوئی گراؤن کوئی ہال اپنا گھر وہاں پر اب گھر کو تو چھوڑ دیجئے اس سے پہلے سے ہی مسالہ آل ہو جائے گا وہاں پر ٹرسٹیز جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں اگر وہ ویلڈ طریقے سے ٹرسٹی بنے ویلڈ طریقے سے اب اس کو نہیں سمجھاؤں گا میں لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ٹرسٹی بنے تو ان کو اختیار ہے کہ امام باڑا یا سینٹر یا ہال جو رینٹ پہ لیتی ہیں کچھ آرگنائزیشنز ان کا اپنا کوئی پروپرٹی نہیں ہے لیکن آرگنائزیشن ہے اور پھر وہ آل کے راہ پہ لیتی ہیں یہاں پہ ٹرسٹیز یا آفیس بیریئرز کو یہ اختیار ہے کہ سموچلی رن کرنے کے لیے اپنے لاؤز بنا سکتے ہیں اور وہ لاؤ بھی شرن واجب ہوگا جب تک کہ یہی ٹرسٹیز کو چینج نہ کرے یا نیکس ٹرسٹیز میں مثال دے دوں بہت سٹرونگ مثال ہے یعنی لوگ قبول نہیں کرتے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی مشارعی مسئلہ ہے اور یہ کئی جگہ پہ اب عمل شروع ہوا ہے اب جب لوگوں کا مراجع سے کانٹیکٹ ہوا اور پتہ چلا کہ نہیں یہ جائز چیز ہے ایسا لاؤ بنانا بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے امام باڑوں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں اور لندن میں تو پرکٹیکل ہی ہو رہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چار پانچ چھے دس آدمی ہیں یہ پرابلم کیریٹر ہیں ہم بین کرتے ہیں یا امام باڑے میں نہیں آسکتے پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام باڑا آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے یہ امام کا گھر ہے آپ کونے کسی کو روکنے والے جن کو روکا وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں ابھی تو عام مومن کہہ رہا اچھا آپ پوائے اس متقی یہ مولا کا گھر ہے امام حسین کی ازاد آرہی آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس یہاں روک دیں آپ کا گھر نہیں ہے یہی جواب دیا جاتا ہے شرن یہ جواب جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ میں آئے گا مسئلہ شرح نہیں کیونکہ امام باڑا سینٹر اور اس قسم کے جو اجتماع کے مرکز وہاں پہ ٹرسٹریز کو اختیار حاصل ہے ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں اس موثلی رن کرنے کے لئے لیکن اب جیسے بومبے میں میں بومبے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا غلطی سے زبان پہ آ گیا لیکن چلی آپ بومبے نام کا تو کوئی شہر ہی نہیں ہے میں پہ بومبے میں ایک بہت مشہور امام باڑا بہت مشہور جب میں وہاں مجلسے پڑھ رہا تھا آج کل تو مجھے انڈین ویزا نہیں ملتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو ٹرسٹریز نے اس امام باڑے کے لئے ایک یہ لاؤ بنایا اس کو رن کرنے کے لئے کہ بھئی سال میں آپ کے ہاں تھری سکسٹی فائب میں شاید ٹو انڈر ڈیز ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پہ سال میں تھری سکسٹی فائب میں ہارڈلی چالیس یا پچاس دیں تو کہا کہ ہم یہاں پہ اسٹریز ڈرامے کریں گے اور جو فلمی اداکار ہیں ہالی ووڈ کے ان کو بلائیں گے اور جہاں ذری رکھی جاتی ہے نا دیکھیں یہ سیریس اور بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں یہ ذری کو ہم بن کر دیں گے چاند رات کو نکالیں گے باقی یہ بنے گا گرین روم گرین روم جہاں پہ لیڈیز آ کے میک اپ کرتی ہیں ڈریس چینج کرتی ہیں اور مرد جو کلاکار ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں ذری روم اس کنورٹیڈ انٹو گرین روم اچھا مجھے پتہ ہی نہیں گرین روم کسے کہتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا رسول خدا کے ڈوم کا رنگ گرین ہے اسلام میں ہر جگہ گرین ہے میں نے کہا گرین روم تو کوئی بہت اچھی چیز ہوگی کہا کہ نہیں یہاں پہ وہ سنگرز میوزیشینز وہ اپنا پورا آرکسٹرال آ کے پریکٹس کرتے ہیں میل ہال میں آنے سے پہل انہوں نے کہا کہ اس سے ہم کو ایک انکم بھی جنرلیٹ ہوگی جو آزاداری پر خرچ ہوگی مجھے خاتون نے سوال کہنا کہ وہ ہم حرام کام کرتے ہوئے علم پھیلا رہے ہیں یہ والا قانون نہیں بنے گا یہ بہت سٹرونگ میں نے ایکزامپل دے دی پابندی لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کوئی جگہ ریزرف نہیں کرے گا جو آئے گا تو اسی وقت نماز پڑھے انسو 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 تو یہ فرق ہے مسجد میں وہاں ٹرسٹریز کے بھی ہاتھ پاؤں کٹے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور دوسری جگہوں پر اور اسی میں میں اب مجلس سنی پڑھنا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے تھوڑی ہسٹری پڑھئی ہے تو میں اپنی ہسٹری پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ جو میں نے پڑھا گرین روم کا یہ میری ہسٹریز اب ایک واقعہ اور پیش آیا وہ شورٹ کر کے کوئی سین آنسر کا سیشن ہے ذرا سی لائٹ باتیں بھی ہو جائیں ایکچول واقعہ اور ایک میں اونلی پرسن تھا اپنے پورے قافلے میں جسے نہ غصہ آیا نہ میں نے اس کو غلط کہا اور میں نے پورا اونر کیا اس بات کا واقعی میرا پورا گروپ ایک گروپ کے ساتھ میں گیا جو ویسٹ کا تھا اور ان لوگوں نے اربائین کی زیارت تھی وہ پیزل واق جو تھی تو اس وقت چونکہ ویسٹرن ٹوائلٹ بھی بہت کم تھے جو کھانے ملتے تھے نظر و نیات کے نام سے وہ بڑے انہائیجیک ہوتے تھے ایک آرڈنٹو یور سٹینڈر انڈیا پاکستان کے لوگ کھا لیتے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس گروپ نے چونکہ ویسٹ کا تھا کہاں کھاں تھا نہیں بتا رہا ہوں انہوں نے اپنا ایک موقع خود بنوایا خرچہ بھی کیا ویسٹرن ٹوائلٹ کھانا بھی بہت اچھا اور یہ گروپ ٹو ففٹی یہ وہ موقع میں گئے جب یہ لوگ انٹر ہوئے اب ایک نفض ایسا آ جائے گا جسے تھوڑا سا کلو آپ کو مل جائے گا ایک سمجھنے کے لیے شاید ایک اشارہ لیکن پھر بھی نہیں جب پورا گروپ گئے پورا دن کی تھکے ہوئے پہلا دن جب اندر گئے سب بیٹھتے چلے گئے میں تھا عربی لباس میں جیسے میں انٹر ہوا تو جس کا آرگنائزر تھا اس نے آقم اس سے کہا کہ آئیو خوجہ میں نے کہا نو آئیو نوٹ خوجہ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ اس کا جملہ یہی تھا چنانچہ میں فوراں باہر نکل گیا اب یہ گروپ دیکھ رہا اور واقعا اس میں لوگ بہت محبت کرنے والے بھی تھے اور ویسے بھی کہ بھئی ظاہر تو ایک ہے نا یہ ایٹی یا سیونٹی پرسن لوگ باہر نکل آئے پروٹیس میں ہمیں نہیں جانا اس ہم نہیں ٹھہریں گے اپنے گروپ کے موقع میں باہر آگئے انہوں نے کہا مولانا آپ کی کتنی انسلٹ کی میں نے کہا نہیں اس نے بات صحیح کہی اگر یہ صرف خوجوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا بنایا گیا حق ہے یہ اس موقع کو بنانے والے یہ نہیں ہے کہ ازاداری ہے امام کے ظاہر ہیں تو اس کے لیے حرام حلال کے مسئلے چینج ہو جائیں گے اس نے بلکل صحیح رون استعمال کیا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹائل اس کا بڑا روٹ تھا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے جو اس نے حرام کا لفظ استعمال کیا اچھا میں نے کافی سمجھا کہ لوگوں کو کول ڈاؤن کیا اور بعد میں پتا بھی چلا کہ وہ ایک بیچارہ عراقی تھا جسے اس کا انتظام سمالہ دیا گیا تھا انگلیش نہیں جانتا کسی نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی غلط آدمی آ جائے تو باہر نکالنے کے لیے انگلیش میں گیٹ آؤٹ کہتے ہیں کوئی شریف آنا اور کوئی اچھا لفظ نہیں بتایا اس کو تو اس نے تو گیٹ آؤٹ یہی سمجھ کے کہا کہ یہ ایک عام سو لفظ ہے لیکن بہرحال انداز بڑا سختہ وہ تو عراقیوں کا ہو جاتا ہے وہ مجھ میں خود گدری لیکن میں نے پورے گروہ کو بتایا کہ مسئلہ شریعی یہی ہے جو یہ آدمی کہہ رہا تو مسجد اللہ کے قانون بن گئے ہیں فقہ میں جائیے گا لکھا ہوگا چیپٹر آف وقف وہاں پہ مسجد کے قانون ہے لیکن امام بارہ سنٹر وہاں پہ اختیار ٹرسٹریز کا ہے تو آپ کے سوال کا جواب اب یہ کہ اگر یہ جماعت نماز یہاں ہو رہی ہے جیسا مردوں نے کہا کہ یہاں کا مسئلہ ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا ٹرسٹریز نے کیا قانون بنایا ہے اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جب ایسا کیس آئے ان سے کانٹرٹ کریں گے کہ آپ بتائیے جو وہ کہیں گے وہی مسئلہ شریعی بن جائے گا جیسے آپ کا اپنا گھر وہاں پہ آپ کی مرضی کہ آپ جس طرح سے بھی جماعت کی سیکوینس بنائیں اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کے یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے پوچھے گا وہ توضیل مسائل نہیں دیکھے گا کہ آگر اسی ثانی نے کیا لکھا انہوں نے کہا کہ حرم میں لکھا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی مثلا منہ جہاں لکھا تو کیا اس کا یہی مسئلہ ہے جی ہاں اس کا یہی مسئلہ ہے اور خالی فوٹوگرافی نہیں حرم میں جو میں نے خاص طور پر ایک پرابلم پہلے سال دیکھا تھا جب یہ سسٹم لائے تھے اب تو خیر انہوں نے اس میں اپنی حد تک کافی رسٹکشن ڈالی ہے پھر بھی لوگ سسٹم کو بیٹ کرتے مگر وہ حرام ہے وہ گناہ ہے وہ زیارت قبولی نہیں ہے وہ کیا تھا جب شروع میں انہوں نے فرسٹ ٹیئر جوتے یا جو شوز ریک تھے اس کو نکال کے وہ باکس بنایا تھے گلاس باکسز اس میں آپ اپنا جوتہ خود رکھئے سلف سرویس لوگ کیجئے اور چابی لے جائیے مگر قانون تھا آپ حرم میں بیٹھیں تو یہاں جوتے رکھیں حرم سے نکلیں جوتے لیں ان لوگ ان لوگ کر کے کی وہیں چھوڑ دیں اب یہ نیکس ٹائم ہم آتے ہیں نیکس ٹائم سے مطلب زہر کی نماز کے بعد مغرب میں آئے کوئی جگہ خالی نہیں کوئی باکس خالی نہیں تو اکثر لوگوں نے طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کو وہ باکس خالی مل جاتا تھا حرم والا اس میں جوتے رکھتے تھے جب باہر جاتے تھے تو وہ اس کو ان لوگ نہیں چھوڑتے تھے وہ جوتے نکالے خالی باکس اس کو لوگ کر کے کی اپنی جیب میں ڈالی اور ہوتل لے گئے کہ نیکس ٹائم آئیں گے تو یہ یوز کریں گے وہ ایک سسٹم پورا سسٹم یا حرام تھا یہ گناہ تھا یعنی میں جو آپ کو پتائیے کہ میں تو بہت زیادہ سٹیر فارورڈ آدمی میں نے تو اپنے گروپ میں کہا کہ لوگ شراب پینے سے جہانم میں جاتے ہیں اور سور کھانے سے جہانم میں جاتے ہیں یہ ظاہرین جوتوں کی وجہ سے جہانم میں جائیں گے کتنی دیر وہ الگ بات ہے ہو سکتا ہے کہ بس اللہ سو دو سو جوتے مار کے ان کو واپس جنت میں بھیجے لیکن بہرحال یہ سزا ملے گی کیوں یہ حرام ہے یہ حرم کے انتظامیات جو آرڈر دے گی آپ کو اسے فالو کرنا ہے چاہے آپ اس سے ایگری کرے کہ ایگری نہ کرے تو اس کے علاوہ بھی یہ تو آپ آپ کو معلوم ہے سسٹم چینج کیا آپ موبائل رکھوائیے اور یہ کیجئے وہ خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں جو اس قسم کی جگہ ہوتی ہیں ہار آدمی ہار آدمی اپنی کنوینئنس ڈھونتا ہے شارعی مسئلہ بھول جاتا ہے بڑے بڑے نیک پوائیس متقی نماز کی صفحہ اول میں بیٹھنے والے نماز شب تک جن کی قضا نہیں ہوتی اب یہ امام بڑے کا اگر قانون ہے اگر قانون کہ آپ نے چائے پی یا پانی پی تو آپ گلاس یہاں نہیں پھیک سکتے وہاں پھیکنا ہے مثلا ڈس بین میں امام بڑے کی حد تک یہ شارعی قانون بن گیا ہے ہو سکتا ہے سڑکوں پر اور بازاروں میں اور پبلک پلیسز میں اور شاپنگ مال میں اس کی مخالفت آپ کریں تو لیگلی آپ مجرم ہے شارعی مجرم نہیں ہے ایک ان امام بڑے میں سینٹر میں یہاں پہ اگر آپ یہ بھی قانون اگر بنایا مجھے نہیں پتہ بنایا پارکنگ اتنی غلط سلط پارکنگ لوگ کرتے ہیں متقی پرزگار نماز پڑھنے والے بھاگے بھاگے آتے جی ہماری نماز جمعات چھوٹے چھوٹ جائے نماز جمعات کیونکہ اگر آپ یہ قانون توڑ کے نماز جمعات پڑھیں گے اس کا گناہ الگ ملے گا نماز اللہ غلط ہے بعد میں ریپیٹ کرنا ہوگی یہ آہل سنت کے ہاں نماز جمعات اور نماز جمعہ میں بہت پرابلم ہوتا ہے کراچی کے ساری سڑکے بلوک ان کو نماز پڑھنا بمبئی کے اندر وہاں پہ مسجدوں میں لوگ باہر آ جاتے ہیں اگر گورنمنٹ سے پرمیشن لیے تو ٹھیک ہے تو یہی مسئلہ اس کا ہے تو خالی نماز جمعات کی جگہ ایک آدمی نے اکوپائٹ کر لی وہ نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ کے حرم کے جو لوہ ہیں وہ آپ نہ مانیں لیکن جو بلکل میں نے کلفز کہا تھا جو ویلیڈ ٹرسٹری ہیں وہ جہاں لوہ بنائیں گے کربلا نجاف قوم مشہد سامرہ کازمین جعفری سنٹر بمبئی کے قیسر باغ مغل مسجد اور کوئی جمال پور تاج پور میں کوئی نہ کوئی مسجد امام بارہ وہاں کا ٹرسٹریوں کا بنایا ہوا ہر وہ قانون ماننا پڑے گا جس سے آپ ڈس اگری کر رہے ہیں لیکن جو اگنس شریعت نہیں جا رہا